اسلام علیکم ناظرین آج ہم بڑا خوبصورت دن ہے ایک نئے دن کا آغاز آج ہماری دوست فوزیا قصوری اور دانیال جو ہیں وہ ایڈوکیشنس بھی ہیں اور ان کا پولیٹیکس سے بھی ایک عرصے تک تعلق رہا تو آج یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی ورجینیا میں ان کی شادی کو ان کی شادی کی انیورسری ہے ایکچلی تو اس انیورسری پہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو آپ یقین مانئے کہ مجھے آپ کو بتا کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جب آپ ایسا کپل جن کی شادی کو پچاس برس ہو گئے ہوں تو جب آپ کرتے ہیں اپنی سیلیبریشنس تو بچے بھی آپ کے خوشی مشامل ہوتے ہیں یہاں ہوتل ہے جس میں انہوں نے اپنی شادی کی پچاسویں انیورسری منا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دیکھیں اللہ نیا میں سمجھتی ہوں کہ رب جو ہے سب کو ایسی خوشیاں دے کہ ہم اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ یوں ہی زندگی بتائیں اور رب کریم ہمیں سب کو سہت دے اور زندگی میں ہمارے اولادیں بھی ان خوشیوں کو دیکھیں آگے اس وقت ہم ورجینیا کی اشارے پہ کڑے ہیں اور ہم پہنچنے والے ہیں کہ اس قدر خوبصورت یہ علاقہ لگ رہے ہیں اور چاروں طرف بادل چھائے میں ہیں آپ یقین مانیے کہ آسمان اس وقت بڑا ہی ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں بڑا خوبصورت یہ آپ بلڈنگ لیکن یہ گوگل کی بلڈنگ کے سامنے اگر آپ کہ میں کلیز اپ کرتی ہوں یہ گوگل کی بلڈنگ کے سامنے ورجینیا میں تو یہ حب ہے یہاں پہ ہوتل شہرٹر اور یہاں پہ ہم پہنچے ہیں اسلام علیکم حمی صاحب یہ ہیں بیچے جی ابھی ہم پہنچے ہیں اور یہاں پہ یہ اپیٹائزر لگا سارا and this is really beautiful اپیٹائزر today we have the guests here اور بڑے مزے کی اپیٹائزر ہیں بڑے مزے کی آمہ میرے در میں آپ سے ملکہات ہوتی ہے میں بھی ایدھر آپ کے ساتھ یہ رہی میری پرینٹ میں نے اس میں چکنی ڈالیا زیادہ اور جناب اب میں اپنی ویڈیو بنوانے لگی ہوں یہاں پہ اور ایک تصویر بنانے لگے پھر آپ کو بھیجتے ہیں ہمی نعمل ہے عجیم ہمی نعمل ہے تو طالب الگ ہے تہلیم تو فیصلی شکل تو ٹھیک ہے جو سب بچوں کیوں گھرارا ہے ہم یہ جانب رکھا ہے میں نے آج آپ کے لئے کولم لکھ رہی ہوں کہ ہم کہتے تھے ہم بچوں کی خوشیاں دیکھیں اب ہم کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ مہباب کی خوشیاں موسیقی 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 چائے پیٹی ہوں لیکن آج چکے میں کچھ لکھ رہی ہوں اس لیے چائے میں مرنگی اس وقت میری چائے جو ہے وہ جناب کمپلیٹ ہو گئی ہے پانی بوائل ہو گیا ہے میں نے اس میں چائے کی پتی ڈالی تھی اور یہ دیکھا ہوں بلتا پانی اوپر ڈالا یہ میرے چائے کی ریسپی ہے اور یہ کیا اس کے بعد جناب علی میں اس کو ٹوینٹی سیکنڈز کے لیے چولے کے اوپر برتنوں کی بھرمال ہے کہ چکے گئے کوکنگ کریں گے میں سکلٹ میں بھی آپ کو پتا ہے میں کباب اور انڈہ اسی میں بناتی ہوں اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ ہمارا کچن کا باقی ماندہ منظر اور میں نے اپنی ٹوینٹی سیکنڈ کے لیے میں اس میں اپنی چائے میں ٹوینٹی سیکنڈ کے لیے لگاؤں گی اپنی چائے اور ٹوینٹی سیکنڈ کے بعد میں میکروے میں رکھے اسے گھرم کرتی ہوں ہم نے ایک پلے کیا تھا پیس پلے تو وہ اس کے اعتبار سے تھا اس میں آپ کو علی سینان بھی ندا آئیں گے جو بیٹے تھے جو اس میں ہیرو تھے اس میں یہ پیس پلے تھا اور بہرحال یہ میرے بچوں کی کچھ یاد دیں یہ عمر کے بشمن کی اور آپ کو پتا ہے بچوں کی یادیں ہم حاصل رکھنے چاہیے اس لیے کہ یہ تو پشتہ ہی ہو گیا چل ان دیکھتے ہیں میں نے ایک یاد کیا آپ سے باتیں گتے گتے اس میں میں بھول گئی کہ یہ دیکھئے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دودھ اس چائے میں دائیبہ تارنگ بہت اچھا نکلا ہے تو میری چائے کی ریسیپی پتا ہے اب اس میں میں ایک چمچ یہ ڈرائی ملک کا ڈالتی ہوں کچھ ایسی عادت پڑ گئی جب سے پاکستان میں زیادہ آنا جانا لگا رہا حالانکہ کہتے ہیں کہ اس کی کو ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی لیکن چونکہ عادت بن گئی ہے اس لیے میں اس کے استعمال کرتی ہوں اور یہ میں نے دیا چمچ اور اس کے ساتھ مکس کیا اور یہ میری خوبصورت چائے بن گئی اور یہ میں ٹی بیک بیچ میں ہی رکھوں گی اس لیے چکے جیسے جیسے میں پیٹی جاؤں گی اس کا رنگ گہرے سے گہرا اور چائے کا رنگ چڑھتا رہے گا اور باہر بڑی خوبصورت بارش ہو رہی ہے میں ادھر سے بھی آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میرا یہ میرا ہے چائے کا پورا سکا یہاں یہاں میں نے چائے اوپری میں نے کپس رکھتے ہوتے ہیں اور یہاں میں چھوٹی موٹی چیزیں لیمن اپنا جیس بھی رکھا ہے ساری چیزیں اس طرح جو میری چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں یہ میرا میڈیسن کیابنٹ ہے اور نیچے میں نے فرائر رکھا ہے اور یہ دیکھیں ادھر سے یہ ہماری ایک ایمٹری جو ہے اور یہاں سے میں باہر دیکھ رہی ہوں تو اگر آپ بھی دیکھیں تو بڑا ہی مزے کا منظر ہے بارش کا اس جو کلوں کے ساتھ ادھر اپنے ٹیبل پہ واپس آگئی ہوں اور یہاں پہ میں کچھ رائٹنگ کرنے لگی ہوں تو یہاں سے سامنے کا منظر بڑا پیارا لگ رہا ہے اس وقت باہر بارش ہو رہی ہے میں نے کہاں آپ سے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے کیا ہر حیالی ہے کس قدر خوبصورت ہے اس وینڈو پہ بھی لے کے چلتے ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو یہ دروازہ کھول کے بھی در سے دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو واہ کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے یہ میٹ تھوڑا سا بھیگ گیا باہر کا لیکن بڑا ہی خوبصورت اللہ تیری صدرت جو ہے تیری شان جو ہے وہ ایک ایک پتے میں ہیں ان پتوں میں جو جان ہے وہ تیری بدولت ہے کیا خوبصورت ہے ہمیں ان چیزوں کا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور میں تو بہت احسان مند ہوں کہ رب میں وہ وہ نعمتیں نہیں ہیں جن کے بیزرو بھی نہیں کرتے لیکن ہم کوئی ارن نہیں کرتے زندگی میں یہ رب کی رحمت کے نتیجے ہوتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے تو چلے میں میں اب آپ سے بات چک کی اور میری کوشش تھی کہ میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھوں تو اب میں تھوڑا سا لکھنے کی طرف آتی ہوں چونکہ مجھے اب ساتھ ساتھ اپنی چائے لینی ہے اور ساتھ مجھے اپنے ایک چونکہ میں پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں تو اس کو آگے لکھنا شروع کرنا ہے تو لیٹس سٹارٹ چونکہ آپ کو بتائیں میں نے ایک یہ لکھنا شروع کیا ہے ایک لکھنا شروع کیا ہے اور وہ جیسے پھر میں کازوں پر بھی لکھتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی میں مطلب میرا تو یہی طریقے کہا رہا ہے کہ میں کچھ ڈسپلین کچھ ڈسپلین اور اسی طرح کام کرتے ہیں تو چلیں پھر ملتے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں لکھ رہی ہوں تو لکھتے لکھتے مجھے ایک بات کا خیال آیا کہ زندگی زندگی جو ہے وہ صرف عمل ہی نہیں عمل کے ساتھ زندگی جو ہے وہ وقت بھی ہے یعنی کہ ہم اس وقت میں رہتے ہوئے وہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس عمل کو اس وقت کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں اور اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے کام کو جاری رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ ہم سوئے نہ رہیں اٹھیں اور اپنا وقت جو ہے اس کو ضائع کیے مغیر اس پیاری صبح کو اس عمل کے اپنے عمل میں لائیں اور اس کو جاری رکھیں مگtin مگند